سولن کے ساتھ لگتے پڑک پنچائت میں سٹیت پراشین باوری پوری طرح سے پردوشت ہو چکی ہے اس باوری کے آس پاس رہنے والے کامگر اچانک بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے جس کا مکھے کارن گندہ پانی اپیوگ میں لانا تھا تو اس پانی کے باوری کی جانچ کروائی گئی تو پایا کی پانی میں پیٹرول ملا ہوا ہے اس بارے میں کھوجبین کی گئی تو پاتا چلا کہ باوری کے اوپر سٹیت پیٹرول پمپ میں رساب ہو رہا ہے جو باوری کو پردوشت کر رہا ہے یہی نہیں باوری کے آس پاس لوگوں نے سیوریج بھی کھلا رکھا ہوا ہے جس کارن اس کشیطر میں پانی کا ایک ماہ ترستو تر بھی کسی کام کا نہیں رہا اس بارے میں پنچائت کے پردان جگدی شرما کا کہنا ہے کہ ان کی پراشین باوری پوری طرح سے پردوشت ہو چکی ہے جس کارن لوگ بیمار پڑ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ اس باوری کو بہت اوپیوگ میں لاتے ہیں لیکن اب اس کا پانی پردوشت ہونے سے اس کے اوپیوگ میں نہیں لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آگامی گرام سبہ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے اور جلہ پرشاشن کو بھی شوچیت کر چکے ہیں جگندیل سنگھ کی گھاسنی میں باڑی بنی ہے اور پرانے بجروں کی اور انگریجوں کے ٹائم سے یہاں سولن شہر سے بھی لوگ پانی پینے آتے گرمیوں میں کیونکہ سولن میں پہلے ہی پانی کی دکھت ہے اور اس میں جو یہاں کی لیور کام کر رہی ہے اس میں کافی لوگ بیمار ہو چکے اس میں پٹرول اور ڈیجل کی سنہ لاری ہے اور میں اپنے پنچائت کے دوارہ جو میٹنگ ہوئے گی اس میں میں ڈی سی صاحب کو بھی اور نگر نگم کو بھی شکایت پتر دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں شگر کاروائی کی جائے گاؤں کے نوازی منیش ٹھاکو نے بتایا کہ باوری کا پانی دوشت ہونے کا مکھے کارن پٹرول کا رساب ہے جس کے بارے میں ان کے سنچالک کو سوچت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس دوشت پانی پینے سے کامگر بیمار ہو رہی ہیں اس لیے بے چاہتے ہیں کہ اس باوری کو سوچ کرنے کے لیے کارگر قدم اٹھائے جائیں یہ باوری یہ بہت پانی ہے اس کے پر پٹرول ہم پہ جو یہاں سے کوئی کم سے کم دو یا تین سو میٹروں پر ہوگا اس میں کب سے لے کے لیے کی جو ہوگی جو یہ پانی میں پٹرول و ڈیجن میں آ رہا ہے کافی لیور والے جو یہاں پر کنشکشن وقت چلیں اسی باوری کا ہی پانی یوز کرتے ہیں شہر کے لوگ بھی اس کو پانی کو یوز کرتے ہیں کافی لوگ اسے میں بیمار پڑ گئے ہیں مجھے تبھی پاہ چلا جب انہوں نے بلائی اس پانی میں جب سیمپل ٹیسٹ گیا کس میں پٹرول نکل رہا ہے گاؤں کے وارڈ صدر سے امیٹھاکور نے کہا کہ باوری کا پانی پینے کے علاوہ فصل کی سچائی میں بھی اپیوگ لائے جاتا تھا لیکن پانی دوشیت ہونے سے نہ تو یہ پانی پینے کے لائق رہا ہے نہ ہی کھینٹوں میں سنچائی کے لیے اور ان کی فصل بھی خراب ہونے کی کگار پر پہنچ چکی ہے اس لئے دوشی ویکتیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے یہ پانی ہم اپنا کھیتوں کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو جتنی بھی ہماری فصل سے کافی تباہ ہو رہی ہے ہم پر شاسنے سے مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی ویکتی ہے جو بھی دوشی ویکتی ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کری جائے